بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو بحریہ اپارٹمنٹس کے 2 بیڈروم کا سٹری ٹوئر کروائیں گے اور یہاں آج موسم بڑا گرم ہے کراچی میں تو آج ہم آپ کو تمام ٹاورز دکھائیں گے جو 1 بیڈروم ہے ساری 2 بیڈروم کے ٹاور تیرہ چودہ سولہ سترہ پارکنگ تمام چیزیں آج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سٹری ٹوئر تو ناظرین ہم اپنا سٹری ٹوئر آپ کو کروا رہے ہیں اور بحریہ اپارٹمنٹس میں آپ کو گیلریز ملتی ہیں موسک ملتی ہے ایک سٹور ہے جسے ڈریم مارٹ کہتے ہیں وہ ملتا ہے اور بحریہ ٹاؤن میں ایک واحد امتیاز سٹور موجود ہے آپ تمام ہی لوگ جانتے ہیں وہ بھی نیر بحریہ اپارٹمنٹس موجود ہے تو مختلف سٹری ٹوئرز میں ایک تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کوئی اپارٹمنٹس غیر آباد نہیں ہیں جو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یار لوگ تو بحریہ ہم سے موو ہو رہے ہیں جو ایکچولی فوٹیج ہے جو ایکچولی سٹری ٹوئر ہے وہ آپ دیکھ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یہاں سے موو ہو رہے ہیں بلکل غلط یہ رنگ دیا جاتا ہے جس پر ہم نے بہت دفعہ بات کیا ہے اور آج ہم اسی لئے آپ کو سٹری ٹوئرز کروا رہے ہیں کہ ہر اپارٹمنٹ کی پارکنگ آپ کو فل نظر آ رہی ہے آپ ٹو بیٹ کی بات کریں ٹری بیٹ کی بات کریں آپ فیسیلٹیز کی بات کریں تو بہریہ اپارٹمنٹس تقریبا تقریبا آٹ اف ہنڈرڈ نائنٹی نائن پرسنٹ تمام جو زیادہ زندگی کی چیزیں ہیں سیکیورٹی ہے مینٹیننس ہے پانی بجلی گیس تمام چیزوں کو فل فل کر رہا ہے تو اسی لئے بہریہ اپارٹمنٹس کے لوگ مارکٹ ڈاؤن ہے لیکن بہریہ اپارٹمنٹس کے رہائشی یہاں پر رہنے والے لوگ وہ آج بھی یہاں پر موجود ہیں اور ایک آپ سے چونکہ سٹری ٹوئرز میں بہت ساری باتیں بھی ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں ایک آپ کو اور بات بتا دیتے ہیں کہ اگر دو لوگ جا رہے ہیں یا ایک لمحے کے لئے سوچیں چار لوگ جا رہے ہیں تو تین لوگ رہنے آ بھی رہے ہیں تو لوگوں کا آنا لوگوں کا جانا یہ چلتا رہتا ہے اور بہریہ ٹاؤن میں اگر آپ موو کر رہے ہیں یا آپ کہیں بھی موو کر رہے ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا موو کرنا دو مسائل ایسے ہیں جس کی ویسے لوگ موو اگر باہر کر رہے ہیں وہ یہ ہے ایک تو فیول کنزمشن اور دوسرا جو سٹی سے دور ہے جو لوگ یعنی جن لوگ کے آفیسز جابز یا بزنسز آفیسز سے دور ہیں وہ لوگ یقینا ان کے لئے تھوڑی مشکلات ہیں لیکن آپ کو یہ قطن لگے گا نہیں کہ یہاں پر تو لوگ نہیں ہیں یہاں پر تو رہائش نہیں ہیں تو یہ ہم آپ کو سٹریٹ ٹوئر کروا رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بڑا زبردست کمپاؤنڈ آپ کو نظر آئے گا یہاں پر ایک جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کے لئے ہوتا ہے اور بڑے اچھے جولے بیریہ نے لگا رکھے ہیں یہ ہر دو ٹاور کے درمیان ایک کمپاؤنڈ ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے بیریہ اپارٹمنٹس کے بارے میں آپ زیادہ نہیں جانتے تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں اچھا اب پریسیٹ 19 میں 2 بیڈروم 3 بیڈروم اور 4 بیڈروم کے اپارٹمنٹس ہیں بیریہ اپارٹمنٹس کہتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کو 950 سکوائر فیٹ سارے 22 سکوائر فیٹ اور سارے 800 سکوائر فیٹ کے اپارٹمنٹس ملیں گے بڑی خوبصورت اگندر اکوموڈیشن ہے 2 بیڈروم میں آپ کو پہلے لاؤنج ملتا ہے ایک جانب سٹور ملتا ہے کچھن ملتا ہے ٹیرس ملتا ہے اور تین ونڈوز ملتی ہیں ایک لاؤنج میں اور دو اپارٹمنٹس میں جو پارکنگ ہے وہ بائک کی بھی پارکنگ ہے بچوں کی سائیکل کی پارکنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی بھی بڑی زبردست اور بہت ایکسٹرا پارکنگ ہے یعنی ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بہریہ اپارٹمنٹس کی تمام پارکنگ فل ہو گئی ہے پارکنگ صرف انر سائیڈ کی لوگ نہ سمجھیں بیک سائیڈ پر بھی پارکنگ ہے پھر مین روڈ پر بھی پارکنگ لینز موجود ہیں تو یہاں پر جو قیمتیں ہیں ٹاور پچیس چھبیس جو کہ آپ کو بتا ہے کہ زیر تعمیر ہے یہاں پر جو قیمتیں ہیں وہ ہیں جی دو پینسٹ سے ستر لاکھ کے دمیان آپ کو اپارٹمنٹ ملے گا اگر آپ ریڈی اپارٹمنٹس کی بات کریں تو سیونٹی ایٹ سے ایٹی ایٹ تک یعنی دس لاکھ کے فرق میں آپ کو گراؤن فلور سیونٹی ایٹ لیکھ میں اور جو تھوڑا سا مہنگا ہے وہ آپ کو ملے گا تقریباً ایٹی فائی ایٹی ایٹ لیکھ میں ٹو بیڈروم ساڑھے نو سو اسی طرح جو یہاں پر رینٹ ہے اب ان دنوں تقریباً بیس سے یا بائیس سے ستائیس ہزار کے درمیان ہے وہ وہ بھی آپ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ رینٹر آنا چاہیں تو بھی ایک رہنے کے لیے اچھی جگہ ہے بیری اپارٹمنٹس میں جو اکوموڈیشن ہم نے دیکھی ہے وہ زیادہ فائیملیز کی دیکھی ہے کیونکہ ٹو بیڈروم بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں تو چھوٹی فائیملی کو بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ رائے بھی رکھتے ہیں کہ بیری اپارٹمنٹس نسبتاً زیادہ سیف ہیں ویلا سے کیونکہ مکمل چیک انڈ بیلنس ہے دو جانب ریسیپشن ہے کارگو لفٹ والا راستہ بند ہوتا ہے دونوں جانب پہ بہریہ کے جو ایکسپرٹ سٹاف ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اچھا پھر ہیلپر موجود ہیں ڈیلی بیسیز پر ہم نے دیکھا ہے کہ صفائی ہوتی ہے ان اپارٹمنٹس میں چار لفٹ ہیں ایک کارگو لفٹ ہے تو بہریہ اپارٹمنٹس کے بارے میں شاید ہی کوئی سو میں سے ایک بندہ ہو جو تاریف نہ کرے یا جو کمیاں بتائے لیکن 99% لوگ یہاں کی لائف سے مطمئن ہیں یہاں رہنا چاہتے ہیں اور فیملیز یا وہ فیملیز جن کے بھی جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں ان کے لئے بہریہ اپارٹمنٹس 2 بیڈروم 3 بیڈروم یا پھر 4 بیڈروم وہ ان کو ایک تو زیادہ سوٹ کرتا ہے اور دوسرا وہ یہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں تو بہریہ اپارٹمنٹس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھا آپشنز شیئر کیا جائے ڈیل ایویلیبل ہے آپ جو دیئے گئے نمبرز ہیں ان پر رابطہ کر کے بہت اچھی گائیڈنس آپ کو انشاءاللہ بہریہ اپارٹمنٹس یا پورے بہریہ ٹاؤن کراچی میں جس بھی چیز کے بارے میں آپ انفرمیشن جاتے ہیں آپ کو مل سکتی ہے تو آج کیسٹی ٹور سے مجھے علی رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مل سکتی ہے مل سکتی ہے مل سکتی ہے